جس کے اس علاقے میں ہونے مات سے ہی علاقے میں دہست کا محور جس کے کارنڈ دھارہ 144 بھی لگانی پڑی اور رات ہوتے ہی سندر کھال کی سڑکوں پہ سننی چھا جاتی تھی آج اس کا ردوہ اور دھنگڑی سے اس کا راج ختم ہوا دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں اس آدم کھور کی جس نے دھنگڑی سے لے کر موہان تک اپنا آتنک فیلا رکھا تھا جس کو چار لوگوں کی موت کا قاتل مانا جا رہا ہے آج صبح اس کو پکڑ لیا گیا کارویٹ ٹائگر ریزرب اور رامنگر بن پرباک کی ٹیم نے مل کر اس کارے کو انجام دیا رامنگر بن پرباک کے آس پاس موہان سے پنو تک کے چھیتر میں باغین کو پکڑا گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے یہ وہی باغین بتائی جا رہی ہے جس کے لنگڑا کے چلنے کی ویڈیو تک سامنے آئی تھی جانوکاری کے مطابق باغین بدوار کی صبح ہی پنجرے میں قید ہوئی ہے اسے ریسکیو کرنے کے بعد ڈھیلا ریسکیو سینٹر لے جایا گیا ہے رامنگر بن پرباک کی مانے تو یہ باغین بوڑل بتائی جا رہی ہے رامنگر بن پرباک کے ڈی ایف او کندن کمار باغین کو سوست بتا رہے ہیں وہی ڈاکٹروں کا نجریہ اس کی طرف اُلٹ ہی دکھ رہا ہے ڈاکٹروں کی مانے تو اس کی حالت اچھی نہیں بتائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ باغین کے پنجرے میں قید ہونے کے بعد بھی خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے اس علاقے میں پہلے بھی تین سے چار باغ کیمرہ ٹریپ میں آئے ہیں جانکاری کے مطابق ایک چنہت باغ ابھی بھی موہان سے پنو تک کے چھیتر میں بنا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ دھنگڑی کے پاس کے چھیتر میں بھی ایک باغ کا آتنگ تھا میلی جانکاری کے مطابق بھی تے دنوں نیشنل ہائیوے تین سو نو پر ہوئے حملے میں اب تک چار لوگوں کی جان گئی ہے جبکہ باغ کے حملے سے کئی لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں ان گھٹناوں کے بعد سے کارویٹ پرساسن اور رامنگر بن پرباہ کی ٹیم جنگل کنارے نیشنل ہائیوے پر لگاتار گست کر رہی تھی ساتھ ہی آتنگ کی باغ کو پکڑنے کے لیے پنجرے بھی لگائے گئے تھے اسی ایک پنجرے میں ایک باغین قید ہوئی ہے حالانکہ ابھی یہ اس پرست نہیں ہو پایا ہے کہ لوگوں پر حملہ کرنے والی یہ باغین ہی ہے یا کوئی اور ان سب چیزوں کی پسٹی اب ڈین اے جانچ ہی کر سکتی ہے کہ یہ باغین سچ میں آدم گھور تھی یا نہیں رامنگر بن بیبھاک کے ڈی اے فو کندن کمار کا کہنا ہے کہ پگلی گئی باغین پور میں بھی ایک یوپر پر حملہ کرنے کے دوران کیمرے میں دیکھی گئی تھی اسی باغین کے ہی حملے میں شامل ہونے کی پوری جانکاری یا سمبھابنا ہے پسٹی کے لیے باغین کے ڈین اے جانچ کرائی جا رہی ہے باغین کے سیمپل لے لیے گئے ہیں اس کے بعد آگے کی کاربائی کی جائے گی بیتے برس دوہجار بائیس میں سترہ جولائی کو نیشنل ہائیوے پر موہان چھیتر میں مرادوات کا بائک سوار ایک یوبگ باغ کے حملے میں مارا گیا تھا تب گھٹنا کو انجام دینے کے معاملے میں ایک باغین کی تصویر قید ہوئی تھی اس کے بعد تیرہ دسمبر کو پورو فوجی بے چوبیت دسمبر کو ایک یوبگ کو ہائیوے پر پنو چھیتر میں ایک باغ نے مارا ڈالا تھا تب بھی کیمرے میں ایک باغ بے ایک باغین کی تصویر قید ہوئی تھی دونوں گھٹناوں میں ایک ہی باغین سامل ہونے کی بات پتا چلی ہے جم گورویٹس آپ بتاتے ہیں کہ ایک مینیٹر بننے کی تین اسٹیجج ہوتی ہیں پہلا کہ جب کوئی باغ یا باغین بوڑی ہو جائے اور شکار کرنے کے لائق اس کے سریر میں شکتی نہ رہے اس اسٹیج میں وہ مینیٹر ہو جاتے ہیں دوسری اسٹیج بتائی ہے کہ جب کوئی باغ یا باغین گھائل ہو اور وہ لاچار ہو شکار نہ کر پانے کے لیے اس اسٹیج میں بھی وہ مینیٹر ہو جاتے ہیں تیسری اسٹیج ہے کہ جب ایک باغین اپنے بچوں کے ساتھ ہو اور وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے آنے کیا پریاس کرے اس اسٹیج میں بھی وہ آدم کھور ہو سکتی ہے اگر جیم کورویٹ ساپ کی بات سمجھیں تو مجھے یہی تک سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک آپ ان پر حملہ نہ کریں یا آپ انہیں چھیڑے نہ یا ان کا جو نیچرل ہیپیٹائٹس لاؤس ہو رہا ہے اگر یہ سب کارن نہ ہو میں نہیں مانتا کہ کوئی بھی باغ یا باغین مینیٹر ہو سکتی ہے دوستو میں اس بات پہ زیادہ ٹپڑی تو نہیں کر سکتا مگر ایک اینیمل لور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بات جرور کہنا چاہوں گا اتنا ہو سکے سابدھانی سے رہیں اور بن پر بھاگ کے دوارہ دیئے گئے نردیشوں کا پالن کریں تو ہو سکتا ہے اس طریقے کی گھٹناو میں کمی آئے آج کی یہ میری بیڈیو یہیں سماپت ہوتی ہے آسا ہے آپ کو بیڈیو اچھی لگی ہوگی بیڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ